اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ گوگل فارمز کیا ہے اور یہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں تو گوگل فارمز جو ہیں یہ گوگل کا ہی ایک ٹول ہے جو گوگل ڈرائیو کا ایک قصہ ہے اور یہ اون لائن سروے بنانے کے لیے اون لائن ٹیسٹ لینے کے لیے اور ویب سائٹس کے لیے انپٹ فارمز بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے استعمال ہیں اس کے ذریعے ہم سپریٹ شیٹ بنا سکتے ہیں فیس بک اور ویٹس اپ گروپ کے لیے ہم سروے فارم بنا سکتے ہیں اور یوزر سے سروے لے سکتے ہیں کہ ان میں کیا کیا امپرویمنٹس آنی چاہیے گروپ میں ایسے کیا کیا جائے کہ گروپ میں امپرویمنٹس آ جائیں اون لائن پول بنا سکتے ہیں آپ یوزر سے فیڈبیک لے سکتے ہیں ان فارمز کے تھرہو اس کے علاوہ جو ایک ارگنائزیشن ہے اس کے ایمپلوئی سے وہ ارگنائزیشن آئیڈیاز لے سکتی ہیں نیو پروجیکٹس سے ریلیٹڈ ای میل مارکٹنگ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے اون لائن ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے تو آپ گوگل فارم بناو اور یوزرز کو سینڈ کرو لوگوں کو سینڈ کرو تو ان سے آپ اون لائن ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹوپک پر اون لائن ریجسٹریشن ایک ایونٹ کے لئے آپ کر سکتے ہیں گوگل فارم کے تھرہو اور اون لائن ہی آپ پیمنٹ بھی کولیکٹ کر سکتے ہیں سلاوہ آپ کنٹیکٹ فارم ریجسٹریشن فارم ویب سائٹس کے لئے بنا سکتے ہیں اور اون لائن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ سارا آپ گوگل فارم کے تھرہو کر سکتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہاں پہ گوگل فارم پہ کہ ان کو بنانا کیسے ہیں بنانا کیلئے آپ کو سمپلی گوگل میں لکھنا پڑے گا گوگل فارم گوگل فارم جو آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں سے آپ اس پہ کلک کریں گے جو سب سے اوپر آرہا ہے لنک گوگل فارم کریٹ اینالائز سرویس فور فری گوگل فارم اس میں صرف فارم نہیں آجاتے اس میں بہت کچھ آجاتے ہیں گوگل کی پروڈکٹس ہیں اور اس میں جو آپ سپریٹشری بنا سکتے ہیں آپ ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں اپنے کوئی بھی اور اپنی سلائلز بنا سکتے ہیں اپنے پرینٹیشن کے لئے اور یہ یہاں پہ میں آتا ہوں فارم پہ کیونکہ ہم نے فارم پہ آج کام کرنا ہے تو یہ گو ٹو گوگل فارم پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ابھی گوگل فارم اپن ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کی سپیٹ تھوڑی سلو ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اگر کوئی ڈیزائن چاہیے تو آپ اٹھا سکتے ہیں آپ ایونٹ ریجیسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹی شرٹ سائن اپ وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں ٹی شرٹ کے لئے پارٹی انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں انوٹیشن کے لئے بنانا چاہ رہے ہیں کانٹیکٹ انفرمیشن کے لئے بنانا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ بلینک نہیں اٹھاؤں گا یہ میرا پہلے سے بنایا ہوا کوئی پڑھا ہے یہاں پہ تو یہ میں نے بلینک اٹھا لیا ہے اب یہ میرا سامنے آگے کھل گیا ہے تیج اس میں نہ پہلے سے سے پہلے میں نے دینے ٹیٹل جو ریجیسٹریشن وغیرہ میں کر رہا ہوں میں جو فرم بنا رہا ہوں اس کا ٹیٹل کیا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا یا آن لائن سروے فور کرونیکل ایسے ٹیسٹ میں کر رہا ہوں ایسے کچھ میں آنسر پوچھوں گا یوزر سے کہ وہ کیا پسند کریں یہاں پہ آپ شورٹ ڈسکرپشن جیس رکھتے ہیں اے دیو یا یہ نا ہی گلا دیو میکنی دیو چین کی گل کی so that you can provide me with your valuable feedback so that I can improve my channel Thank you Thank you and keep supporting Now here is the description What is the first question? I have written a question in the notepad file I will collect the email address You can choose the text box or check box or drop down menu I will select the short answer You can choose the paragraph but I will do the short answer So this is done Now you have to click on the plus button Now you have to add a new question Here you can add a new question The next question is our user name Which we provide for the survey Which is it This means the name name I will download a new question Next question Click Once you have the search There will be images There will be video There will also be new sections Add So your question will be When we have the contact number then text Short answer اس میں question پوچھوں گا what type of video would you like to have on my channel کہ آپ میرے چینل پر کس قسم کی videos دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ short answer اب میں نے plus sign پر klik کیا next question کے لئے یہاں سے میں ان سے پوچھوں گا what are you studying مطلب آپ اس وقت جو پڑھ رہے ہیں کہاں پر پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں where are you studying where are you studying اور یہاں سے میں multiple choice use کروں گا جو پہلے سے selected ہے اب یہاں سے اگر select نہیں ہے تو آپ یہاں پڑھا کے select کر سکتے ہیں تو پہلے option میں میں school second option پہ آپ یہاں سے copy کریں college third option پہ آئے گا آپ کے پاس university اور fort میں اگر وہ کئی hole پڑھ رہا ہے تو آپ یہاں پہ add other پہ click کریں گے تو other option آجاتا ہے یہاں پہ user اپنی مرضی سے ڈال سکتا ہے کہ وہ کہاں پڑھ رہا ہے کسی مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں پوچھوں گا what are you interested in related to technology technology is related آپ کس چیز میں interested ہیں مطلب ہوگا interest mobiles میں ہیں laptops میں ہیں artificial intelligence میں ہیں کس چیز میں ہے مطلب آپ کا interest میں نے یہ پوچھا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں short answer ہی دیکھوں گا یہ question ہوگا okay next question کے لئے what is your age what is your age اب اس کے لئے میں paragraph یہ یہاں پہ نینے scale بھی لگا سکتا ہوں جو ایک سے لے کر جتنے مرضی تک آپ age لگوا سکتا ہے لیکن میں short answer ہی کر دیتا ہوں کہ وہ answer کر دے simply تو نیا question میں نے add کیا یہاں پہ آیا میں نے پوچھا اسے how many hours do you spend on youtube in a day آپ ایک دن میں youtube پہ کتنے گھنٹے لگاتے ہیں تو یہاں پہ میں چوز کروں گا ایک ہے linear scale اس پہ آپ 1 سے لے کر 10 تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اور ایک دن میں انسان 24 گھنٹوں میں یوٹیوب پہ دس گھنٹے ہی میری شاند نہیں کرتا ہوں اسے دس کافی ہے ان میں سے کوئی بھی وہ سیلیکٹ کر لے گا اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا جو فارم ہے وہ لگتا کیسے ہیں یہاں میں نے آئی کے نشان پہ کلک کیا یہاں پہ تو یہ میرا فارم آگیا ہے آپ یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپن کلر چوز کر سکتے ہیں اس کے لئے تو یہ رہاں میرا اس کو دوبارہ کرتے ہیں کلر تم نے چینج کر دیا ہے یہ آ گیا اس کلر کے ساتھ تین کلر تو آپ دیکھئے آپ کے سامنے آ چکا ہے ایک فارم پورا ایک سروے فارم جس میں آپ جب میں یوزر کو سینڈ کروں گا یہاں سے ایک لنک ملے گا مجھے میں لنک لے سکتا ہوں یہاں پر ہے اپشن لنک کے لئے آپ ایمیل اڈریس بھی کلکٹ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کر کے سینڈ پہ کلک کریں گے جب آپ تو آپ یہاں پہ کسی کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں انڈیویجول بندے کو یہاں سے آپ لنک کو پی کر سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں کسی کو بھی اور تھرڈ نمبر پہ آپ یہ code اٹھا کر اس کو اپنی ویب سائٹ میں ایمبیڈ بھی کر سکتے ہیں اس فارم کو ملوہ آپ ایک ملوہ آپ ایک ریجسٹریشن فارم بنا کر آپ اس کو ویب سائٹ کے اندر ایمبیڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ code اٹھا کر اس کو کوپی کریں اور اپنے پاس یہاں پہ کر سکتے ہیں کسی کو بھی بیج سکتے ہیں پھر اس کو میں دستک ہی رکھ جاتا ہوں اور یہ code ویب سائٹ کے اندر ایمبیڈ کرنے کے لئے ہیں وہاں سے کوپی پہ آپ کلک کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا یہ میں نے اپنے پاس پیسٹ کر دیا ہے تو اپنے کسی کو ایمیل ایمیل اٹھا چکے کوؤں ایک کلک کر کرے ایمیل اڈرس بھی جس کو آپ سیند کر رہے ہیں یہ سبجیکٹ ہوگا آپ کا یہیمیسج جائے گا یوزر کو اور یہ فرم اگر آپ ایمیل میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ اس کے ساتھ ہی جلا جائے گا اکیلا لنک یا ایمیل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سیلیکشن تو یہاں پہ میں اپنی ایمیل پہ اس کو سینڈ کرتا ہوں میں فرم انکلیوڈ کرتا ہوں ساتھ یہ میں نے سینڈ پہ کلک کیا اب میں چیک کرتا ہوں جی میل کہ یہ لنک مجھ تک پہنچا ہے کہ نہیں تھوڑا سلو ہے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا یہ تو یہ مجھے فل آوٹ فارم یہ لنک رسی ہو چکا ہے ایمیل میں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو مجھے اس فرم پہ لے جائے گا اس کو میں فل کر سکتا ہوں اگر میں وہاں پہ انکلیوڈ فارم بھی کر دیتا سینڈ کرتے ہو تو پھر یہاں پورا فارم مجھے ایمیل میں رسیو ہو جانا تھا اور میں یہی پہ اس کو فل کر سکتا تھا اب اس کو میں فل کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کا رسپونس کیسا ہے ایمیل ایڈرس دو بر آرہا ہے اس کو میں ڈیٹ کروں گا یہ ایمیل ایڈرس دو بر آرہا ہے یہاں سے پھر ایک کو اٹھانا پڑے گا اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ یہاں سے ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اپنی غلطی چیز ایڈ کر دی چلو صحیح ہو گیا یہ یہ دیکھ لیں تو ہم یہی سے فل آوٹ کر لیتے ہیں یہی سے بھی رسپونس ہمیں رسیو ہو جائے گا کا مطلب اب یہ ہمارے یوزر کو لنک رسیو ہو جائے گا نیم میں لکھ لیتا ہوں محمد نور ہم نور contact number جو ہائے whatever میں لکھ لیتا ہوں کوئی بھی 0 300 1 2 4 5 4 5 6 whatever just for testing کس طرح کی videos related to artificial intelligence what are you interested in related to technology I am blogging web designing what is your age age 23 years اب یہاں پہ how many hours you spend on youtube in a day میرے لگتے ہیں کوئی 3 سے 4 گھنٹے تو میں 4 پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ خود بھی یہ copy رکھ سکتے ہیں اس کی یہ یوزر ہے تو میں send me a copy of my response کر لیتا ہوں اور یہاں پہ google captcha پہ کلک کر کے میں submit کرتا ہوں google captcha automatically آجاتا ہے google کی طرف سے یہ کہہ رہا ہے اب یہ کبھی کبھی یہ نا وہ تنگ کرتا ہے اب یہاں captcha کا کیا کام ہے بندہ اسے پوچھے جھرا google ہے اپنی مرضی کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ میں نے submit پہ کلک کر دیا ہے online survey for chronicle tech your response has been recorded اب اس نے response اپنا record کروا دیا ہے اب میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جو میں editor ہوں جس نے یہ survey بنایا ہے اس کو یہاں پہ یہ receive ہوگا response one response ایک بند نے response کیا ہے اس کی email یہ ہے اس کا نام یہ ہے contact number سب کچھ آگیا ہے تو یہ اس کا response ہمارے پاس آگیا ہے اس طرح جتنے بھی users response کریں گے جو وہ یہاں پہ ہمیں show ہوتا رہے گا اور ہم کی email وغیرہ جو بھی collect کر سکتے ہیں ہم کا جو بھی scene ہے تو یہ ہے google form کے بارے میں اس کے علاوہ آپ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں آپ اپنے طریقے سے کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کے features ہیں مختلف آپ اس کے drop down menu بنا سکتے ہیں short answers اور یہاں پہ تھے جو file upload کر سکتے ہیں multiple choice grid بنا سکتے ہیں tick box grid بنا سکتے ہیں date time add کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ تھا ہے drop down menu جو بھی ہے میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں تو یہ ہے google form اس کو آپ اپنے طریقے سے use کر سکتے ہیں جہاں مرضی آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں آپ images استعمال کرنا چاہے تو آپ یہاں پہ image پہ click کریں جس section میں جس حصے میں add کرنا ہو آپ یہ آپ add کر سکتے ہیں image آپ upload کر سکتے ہیں snapshot لے سکتے ہیں کوئی url door کے لے سکتے ہیں google drive سے اٹھا سکتے ہیں اس طرح یہ بہت آسان کام کر دیا google نے بہت آسان ہی کر دیا اس میں آپ coding کیے programming کیے بغیر آپ form بنا سکتے ہیں آپ کے پاس ready drag and drop آپ نے drag and drop کرنا ہے simply آپ نے send کرنا ہے link users کو اور یہ کام بہت آسان کر دیا google نے تو پھر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ابھی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی اتنے پھر انشاءاللہ اب تک کے لئے خدا حافظ